معروف تجزیہ کار نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے کہ کپتان حکومت تحریک لبائک کے ساتھ معاہدے سے خوش دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ اس سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا حالانکہ وزیراعظم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بلاخر معاہدہ ہو گیا اور لانگ مارچ رک گیا سیٹھی کہتے ہیں کہ فواد چودری اور باقی وزراء کے چہرے دیکھیں تو ان پر غصہ اور مایوسی بکھری نظر آتی ہے حالانکہ انہیں تو معاہدے کی خوشی بنانی چاہیے چینل ٹوئنٹی فور پر اپنے پروگرام نجم سیٹھی شو میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا اس معاہدے پر قپتان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر تھے اور اب بھی ایک پیچ پر ہیں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ لبا اقتصاد معاہدے کے وقت حکومت اور فوج اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے سیٹھی نے کہا کہ میری طلاع کے مطابق وزراء عظم اس معاہدے سے خوش نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو شدت پسند تنظیموں سے نمٹنے کے لیے بڑے سخت فیصلے لیے تھے لیکن یہ معاہدہ کیوں ہو گیا ان کے مطابق یہاں تک سنا گیا ہے کہ وزراء عظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتا ہی نہیں کہ کیا معاہدہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ تحریک لبائی کو کرش کیا جائے اور اسی لیے انہوں نے اور ان کے وفاقی وزراء نے تحریک لبائی کے خلاف سخت ترین بیانات دا گئے تھے دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم خون نہیں بہانا چاہتے لہٰذا اس وقت حکومت مکمل طور پر کنفیویڈن کا شکار ہے نجم سیٹھی نے انکشاف کیا کہ معاملے کے دوران آئیس آئی ہیڈکوارٹرز میں ایک بریفنگ بھی دی گئی تھی جس میں میڈیا مالکان کو بھی بلایا گیا تھا بریفنگ نے کہا گیا کہ ریاست کی رٹ کو قائم کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے اور اس مرتبہ ہم بالکل بلیک میل نہیں ہوں گے یہی حکومت کا بھی فیصلہ ہے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا تب شیخ رچیز اور فواد چہدری بھی دندنا رہے تھے کہ کسی شدت پسند تنظیم کے سامنے حکومت کے سرنڈر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اب ریاست کی رٹ قائم کی جائے گی یہ بھی کہا گیا تھا کہ وفاقی قابینا نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بالکل بھی بلیک میل نہیں ہوا جائے گا نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اس لیے پنجاب میں رینجز کو بھی بلا لیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ آئیس آئی کی بریفنگ میں کہا گیا کہ اگر ہمیں ریاست کی رٹ قائم کرنا پڑی اور سامنے سے مضاحمت کی گئی تو پھر جواب میں ریاست کو بھی تشدد کرنا پڑے گا چنانچہ میڈیا مالکان سے کہا گیا کہ اگر تحریک لبائک کی طرف سے تشدد ہوا تو پھر ہمیں جوابی کارروائی کرنا پڑے گی لہٰذا اس معاملے میں میڈیا کوریج کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا جائے کیونکہ اس میں نقصان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے اور تحریک لبائک کا بھی اور یہ نقصان خونی بھی ہو سکتا ہے نجم سیٹھی نے اپنے شو کے دوران بتایا کہ میڈیا سے درخواست کی گئی کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ بتایا جائے تب تو ایسی پوزیشن لی جا رہی تھی کہ حکومت بلکل بلیک میل نہیں ہوگی لیکن پھر حکومت کے جانب سے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ خفیہ معاہدے کے تحت نہ صرف تحریک لبائک پر آئیت پابندی ختم کر دی جائے گی بلکہ سادہ حسین رزوی کو بھی رہا کر دیا جائے گا لہٰذا اب کچھ حکومت وزراء اس معاہدے پر ناکوش دکھائی دے رہے ہیں اور ڈھکے چپے الفاظ میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں سیٹھی نے کہا کہ وزیراعظم نے پارلیمانی سیشن بلالیا ہے اور تحریک لبائک کو کہہ دیا ہے کہ آپ آٹھ دس دن انتظار کریں ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کا جو حصہ تحریک لبائک سے پابندی ہٹانے کے حوالے سے ہے وہ قانونی معاملہ ہے اس کے لئے کچھ وقت مانگا گیا ہے کیونکہ اب سے پہلے ملک میں کسی بھی تنظیم کو قلدم قرار دی جانے کے بعد فیصلہ واپس نہیں لیا گیا لیکن سیٹھی کے خیال میں یہ بھی دراصل دھیان ہٹانے کا ایک طریقہ ہے لبائک والے بھی اسی لئے ابھی تک وہیں بیٹے ہوئے ہیں لگ بے شک ایسا رہا ہے کہ جیسے بات تیہ ہو گئی ہے لیکن یہ معاملہ ابھی تیہ نہیں ہوا کیونکہ حکومت کا رویہ ابھی بڑا جارہانہ ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی معاملے پر یوٹرن لیا جا سکتا ہے اس لئے حکومت اور لبائک کے معاوین معاہدے کا اعلان کرنے والے مفتی منیبو رحمان نے وارننگ دی ہے کہ وزیر آباد میں موجود دھرنا مظاہرین تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک معاہدے پر عمل درامت نہیں ہو جاتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا